اسلام علیکم دوستو ایک اہم نیوز سے آپ کو اگاہ کر دیں ساؤتھ افریقہ دورہ پاکستان کے لیے آئے گا اور اس کے لیے پاکستان ٹیم کو بہت بڑا جھٹکہ لگیا ایک اہم کھلاری پاکستان ٹیم کا ٹیم سے باہر ہو چکا ہے اور کون سا کھلاری ہے اور اس کی جگہ پہ چیف سیلیکٹر مس بولک نے ایک نئے کھلاری کو شامل کی ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں مکمل تفصیل تو دوستو آپ لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے یہ بتانا ہے اس کی لاری کے شامل نہ ہونے سے ٹیم سے باہر ہونے سے پاکستان ٹیم کو کتنا فیدہ یا نقصان ہو سکتا ہے تو دوستو تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر چینل پر فرسٹ ریم ہے تو برائیم اربانی چینل کو فری میں سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو ضرور انیبل کر دیں تاکہ کرکیٹ سے ریلیٹڈ تمام تر اپ ڈیٹس کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر اور فوراں ہی مل سکے تو چلیے دوستو بغیر کوئی آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے آپ کو بتاتے چلیں کہ ساؤت آفریقہ کا ٹور ہے دوہزار بیس میں پاکستان کے ساتھ آ کر ٹی ٹوینٹی میچز کھیلے جگی اور اس میں پاکستان ٹیم کا ایک اہم کھلاری ٹیم سے باہر ہو چکا ہے اور کس وجہ سے باہر ہوئے اور اس کی جگہ پہ چیف سیلیکٹر نے ایک نئے کھلاری کو شامل کیا ہے اور اس کھلاری کا نام بھی بتائیں گے تو دوستو آپ کو بتا دیں پہلے سب سے پہلے محمد رزوان جو وکٹ کیپر بیٹس میں نے ان کو باہر کیا گیا اور ان کی جگہ پہ نئے کھلاری کو پاکستان ٹیم میں شامل کیا ہے سوال یہ اٹھتا ہے محمد رزوان کی جگہ پہ آخر کس کو شامل کیا گیا ہے کامران اکمل یا سرفراز احمد تو دوستو آپ کو بتا دیں کامران اکمل کی تو بلکل بھی جگہ نہیں بنتی کیونکہ کامران اکمل لائیں کرتے رہتے ہیں اور اس کی جگہ ہو سکتا ہے سرفراز احمد کو شامل کیا جائے اور سرفراز احمد کنفرملی شامل ہو چکے ہیں پاکستان ٹیم کے ساتھ ساؤتھ افریقہ کے خلاف ٹی ٹوینٹی میچز میں سرفراز احمد ہی وکٹ کیپر بیٹس مین اور وکٹ کیپنگ بھی کرتے ہیں